یہ اٹھائیس رجب جو ہے حسین کافلے کو لے کا چل رہے ہیں آداداروں یہ استقبال محرم ہے محرم کی اتداء جو ہے وہ اٹھائیس رجب سے ہو رہی ہے وہ ہم سے اٹھائیس رجب ہے حسین مدینہ کھو رہے ہیں حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں کیسا مدینہ ہے آداداران مظلومِ کربلا حسین سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے حسین سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے لیکن کون حسین ہے حسین وہ ہے جو پہن زینب سے بہت محبت و عقیدت رہتے ہیں لیکن آداداروں ہر رول حسین ارے زینب کے پاس جاتے ہیں لیکن آداداران مظلومِ کربلا حسین زینب علی مقام کے یہاں رہے گئے ہیں لیکن یہ ست آتا ہے آداد کے پاس حسین کے پاس ست آیا اور تہا یہ بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے مربان و ولید جو ہے حسین کو بنا رہے ہیں لیکن آداداران مظلومِ کربلا امامِ عالی مقام جو ہے حسین یہ اسی مروان کے پاس دربار میں جانا چاہتے ہیں لیکن ثانی زہرہ ہے جو حسین کا ہاتھ نہیں چھوڑا رہی ہے اور کہتیے بھائیہ حسین ارے تمہیں اس دربار میں نہیں بھیجا جائے گا آداداروں قیامت کے منظر ہے لیکن جیچے ہی بہن میں بھائی کا ہاتھ ٹھوڑے ہوئے ہیں اب زینب نے کیا دیکھا عباس آ رہے ہیں ارے جیچے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا ارے زینب نے حسین کہا چھوڑ دیا حسین کہا زینب نے چھوڑ دیا کیونکہ زینب کو عباس پر بہت امید وابستہ ہے حسین نے کالی اکبار اے کاشیم اے عالو محمد مہمد درباتیر کے دربار میں رجا رہے ہیں ارے عالی مقام نے کہا اے عباس مجھے ہی یہ تو تنا جانا ہے لیکن آپ دروازے سے بہر رکو اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا اگر دورو جیسے ہوسین ارے مروان کے دربار میں پہچے حسین سے بیعت کا سوال کیا امام عالی مقام نے کہا اس دربار میں اس کمرے میں حسین سے بیعت کا سوال کیوں ہو رہا ہے اگر حسین سے بیعت کا سوال کرنا ہے تو مسجد نبوی میں ارے جہاں پہ مجموع غفیر ہوگا وہاں پہ حسین سے ارے بیعت کا سوال کرنا مہا فاطمہ گلال ارے جواب دے گا حسین چلنا چاہتے ہیں ارے ظالم نے حکم دیا ارے اشارہ کیا حسین کا سر ارے تن سے جدا کر لو امام عالی مقام نے ارے جیسے یہ اشارہ سنا اور کہا تمہاری کیا ہمت ہے اور ان کی ماں کی طرف خطاب کر کے کہا ارے جیسے ہی حسین کی آواز پلند ہوئی ارے آپ پاں سے علم در رہے ارے کروہ نے پہ ہاتھ کیا کہ اندر داخل ہوئے اور امام عالی مقام نے کہا اے ملید و مروان ارے تیری یہ ہمت ہے آقا کو یہ تو ارے سرطن سے جدا کرے حسین نے کہا اے امباش ارے یہ مدینہ ہے کربلا نہیں امباش یہ مدینہ ہے کربلا نہیں انا دارو ارے یہ کافلہ آیا جیسے ہی دربار سے نکلا ارے دانی طرف امباش ہے علی اکبر ہے اور جو محمد ہے آگا آگا آئے اے مدینے والوں یہ بنی حاشم کا آخری کافلہ ہے اس کے بعد یہ چہرے تمہیں دیکھنے کو ارے نصیب نہیں ہوں گے آگا دارو حسین ماشی اور حسین نے جناب زینب سے کہا اے بہن زینب اب حسین جا رہے ہیں لیکن آجا دارا نے مظلوم کربلا ارے بہن زینب کو ارے ساتھ چلنے کے لئے کہا ارے زینب کوئی عام چیز نہیں ہے بلکہ جب زینب کا اگد ہو رہا تھا ارے مولا نے اگد میں شرط لکھی تھی اگر حسین مجیدہ چھوڑا ارے بچوں کو ساتھ لے گا جائے تو بہن بھی ساتھ آ جائے گی ادا دارو یہ بہن بھائی ہے بیجے سے ہی حسین بہن کے پاس آتے ہیں اور بہن کو آخری رکھ ساتھ کے لئے لے جا رہے ہیں لیکن آجا دارا نے مظلوم کربلا حسین سے جتنی محبت حسین سے حلی رسول جتنی محبت حسین سے کرتے ہیں جتنی محبت چانی زہرہ سے کرتے ہیں حلی پچپلے کا عالم ہے جناب زینب رسول کی حدمت پہ آئی اور کہا اے نانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے وہ کیا خواب ہے ایسا خواب دیکھا ہے ارہ زینب یکو تلا ہے سیاہ آمیہ چل رہی ہے سیاہ آمیہ چل رہی ہے اب نفسایا کے اوپے ہے لیکن زینب کہتی ہے اب میں نے ایسا خواب دیکھا زمین کو زلزل آ گیا ہے اور کچھ دیکھ درات ہے جی چاہی تو پھا لیا وہ درات تو گھر گیا ہے پھر میں نے دیکھا ارہ دوسرا درات ہے جی چاہی تو پھانا رہا ہے وہ درات تو گھر رہا ہے ارہ پھرے ایک درات اور دیکھا لیکن ایک ہاں تو پھانا رہا ہے وہ درات بھی گھر رہا ہے ارہ جی چاہی یہ خواب رسول نے خدا سن رہا ہے جب تیسرے درات کی بات آئی رسول کی آگوں سے ہاتھ سو جاری ہوئے اور ڈائے لیالا یہ حسین ہے ہی ایم کی جلدو ہے ایک علی مرتضا ایک حسن مشتوہ ایک حسین ہے ہی ایم کرولا کا میدان ہے جہاں پیسیاں عربیاں چل رہی ہیں حضادہ روح حسین روسہ دھو رہے ہیں اٹھائیس رجم ہے حسین نے ایک نرشتہ بنایا مردوں کی فیرد بنائی اب بات کے حوالے کی اور قائم پر ان سے کہو تمہارا دام شہدہ کی فیرد میں ہے شہدہ کی فیرد میں ہے حضادہ روح پاس علی اکبر کو کہہ رہے ہیں جیسے ہی نام پڑھے علی اکبر کا نام اولو محمد کا نام آسیب کا نام لیکن ازادہ روح علی اٹھارا بلی آسیب کے نام پاس رہے پڑھے لیکن ایک بچہ ہے ارہ جس کا نام ارہ اس سے نہیں بلکہ ایک ساتھ سال کی بیٹی ہے اب پاس گئے اور علی ازگر کو کہا لیکن آزادہ روح علی ازگر ارہ سغرا کی آگوش پہ ہے لیکن حیامت ہو گئی لیکن علی ازگر کسی کی آگوش پہ نہیں آ رہی ہے حسین نے علی ازگر کے کال میں کچھ کا امرہ کر بیٹا ارہ باب کی آگوش پہ آ رہا ہے ازادہ روح حسین نے ازگر کو نامے جھوڑا گنایا لیکن ہاں ایک راوی کہتا ہے حسین کا ہوگا اے ازگر ارہ جب حسین پہ تیروں کی پوچھا روح حسین کے بردے تیرے بردے اے تیر حسین ارہ اپنے کلے مرگائے گا لیکن آزادہ رو ارہ جہے یہی یہ تافلہ چلنا ہے ارہ بیویوں کو روزہ کیا علی اکبر نے ارہ بیویوں کو میں مل میں بیٹھایا اب بیوی زینب میں مل میں جا رہی ہے تو حسین سوار کرا رہے ہیں لیکن اللہ اللہ آج زینب کو سوار کرانے میں حسین موجود ہے عباس موجود ہے لیکن یہی گیارہ مہران زینب اس طرح کہتی ہے کہ عباس جب تم نے سوار کرایا تھا سب موجود تھے لیکن آج کوئی موجود نہیں ہے لیکن آج دوروں یہ تافلہ چلنا وجہ نہیں یہ تافلہ چلنا ہے تافلے کھل جا دیئے ہیں حسین چلے ہیں لیکن جناب عباس جو ہے کبھی حسین کے راوار کے آگے کبھی بیچے کبھی تافلے کے ادھار کبھی بیوی زینب سے کہتے ہیں اے زینب صادم کے لیے کیا حکم ہے کبھی اب آقا سے کہتے ہیں اے آقا آقا سے کوئی حقمت ہے یہ قافلہ ابھی مدینے سے کوئی دور چلا ہے شہر کے نظیم شہر سے کچھ نفتی نکلا ہے کیا دیکھا ایک پیچھے جو قافلہ آ رہا ہے جو شہید وہ قافلہ آیا حسین نے کہا اے آقا ذرا اس قافلے کو دیکھو اب جو پان گئے کو دیکھا ایک نبی کا صابی اب تو عبداللہ حرفہ اے قافلے جا رہا ہے اب آج نے کہا اے صابی رسول اے کم کے جا رہے ہو جس کمر سو سال ہے وہ صابی کہتا ہے اے دن نبی فتا اے مجید میں تھے صابہ کو کھتاب کر گیتا جب میرا حسین اے مدینے سے رخصہ دو ساتھ میں علی اکبر ہو قاسم ہو اولو محمد ہو تو صابی تم پہ لازم ہے اس قبلے میں جانا حسین کے ساتھ اپنی جانوں کو اتان کرنا اے میں بھی چھلوں گا اے صابی رسول اے تم بھی ساتھ ہو جاؤ لیکن وہ صابی کہتا ہے اے آقا میں آمل کے تافلے سے آگے نہیں چل سکتا برابر نہیں چل سکتا اس لیے کہ اس تافلے میں سانی زہرہ جناب زینب اور میری یہ ہمبر دہی چاہتے زینب ہو اور یہ اقابلے میں چلے ارے ان کے لیے تو ارے پردہ کیا جاتا ہے یہ قابلہ لے کر دیجے چلا لیکن یہ ہی زینب ہے جو گیارہ بور رنگ کو بے مغنہ ہو چاہتا ہے بے مغنہ ہو چاہتا ہے